رونگ نمبر سے ہوا پیار پھر ہوئی شادی اور اب معاملہ پہنچ گیا مانگو تھانا مانگو کی رہنے والی مہیلہ شاہستہ کو ایک رونگ نمبر سے پیار ہوتا ہے پھر دونوں شادی کرتے ہیں اور اب شاہستہ پتی کے خلاف مانگو تھانا پہنچ چکی ہے شاہستہ کے مطابق بھی تے کچھ سال پہلے ایک رونگ نمبر سے ان کی ملاقات ہوئی شروعات میں باتشیت کے دوران لڑکے نے اپنا دھرم بدل کر اس سے دوستی کی اور اس کے بعد دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اس کے بعد لڑکے نے اپنا اصلی نام یشونت جھا اسے بتایا اور ڈرہ دھمکا کر لڑکی سے ساکچی کے شتلا مندر میں شادی کر لی اب لڑکی کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد سے ہی پتی اسے مارتا پٹتا ہے کھانے پینے تک کا خرچہ نہیں دیتا ہے شاہستہ نے بتایا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کا پتی بندک دکھا کر اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور ایک بار اس نے ساپ کے ساتھ اسے روم میں اکیلا چھوڑ دیا یشونت اس کے ساتھ لگتار اتیچار کر رہا ہے اور آج بھی وہ اس کے گھر آ کر اسے مارا پیٹا اور اس کا موبائل چھین کر چلا گیا جس کے بعد آج وہ حمد کر کے مانگو تھانا اپنے پتی کے خلاف شکایت کرنے پہنچی شاہستہ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اسے یشونت چھوڑ دے یشونت گاڑیوں میں فاسٹ ٹیگ لگانے کا کام کرتا ہے میرے ساتھ ایک لڑکا کا شادی وہ ہندو ہے ہم مسلی میں جورج بجسٹی سے لیکن ہم مندیر میں شادی کیے اور میرے دکان میں آکے بہت دھمکی دیتا تھا گھر میں آکے مطلب گھر میں کب ہوئی تھی شادی دو ہزار اکیس جلائی کیسے ملے تھا رونگ لنبر میں وہ میرے کو بتایا تھا کہ ہم مسلمان ہیں وہ رہتا ہے پرسوڑی پرسوڑی ٹوپیٹری یسونت کمار جھا کیا نا بھر یسونت کمار جھا کیا کرتا ہے اس پر فاسٹ ٹیک کا کام کرتا ہے پھر آپ کو کب بتا چلا کہ وہ دوسرے دھرم سے ہے نہیں اسی مطلب دو سال کے بعد بتایا میرے کو ابھی بتا چلایا نہیں ابھی نہیں دو سال کے بعد بتایا دو سال کو آپ کی شادی کو بتایا جب گلپینڈ سے گلپینڈ سے جب جب گلپینڈ سے تب بتایا کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر مطلب پھر آکے مارا پیٹی کرتا تھا میرے ساتھ بہت جوڑ جویس تھی مار پیٹی کب سے کرنے لگا اسی ٹائم سے جب سے ملکات ہوئی تھی گلپینڈ سے جب سے پھر بھی آپ شادی کیا ہاں سوچے اب خودر جائے گھر میں آکے دھمکی دیتا تھا کہ بولتا تک میرے شادی نہیں کریں گے تو اس کو مار دیں گے میری امی کو بہن کو گھر میں آکے کھڑے رہتا تھا صبح سے لے کے سام تک اس لیے ہم تو شادی کرنا پڑا کچھ بھی نہیں کیے کچھ بھی نہیں سوچے اب خودر جائے گا بہت ڈر لگتا تھا بہت سرم آتا تھا گھر کے پاس رینڈ پہ رہتے تھے بہت خراب لگتا تھا کہاں شادی ہوئی تھی آپ کو مندیر میں کون سے مندیر سپلا میں ہندو ریتی ریباس سے ہوئی جی بچے بھی آتے نہیں ہم اس کے ساتھ زیادہ رہتے نہیں تھے امی گھر پہ رہتے تھے امیرے کو کچھ نہیں کھانا پی نہ دیتا تھا اس لیے ہم اپنی امی کے پاس رہتے تھے شادی کے پاس کھا رہتے تھے اپنی امی کے پاس رہتے تھے شادی 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 کے پاس رہتے تھے وہ رات میں بارہ بجے گیارہ بجے آتا تھا چاہے کام کرتے ہیں ہمیں فاسٹیک فاسٹیک گاڑی میں جو لگتا ہے فاسٹیک وہ لگاتے ہیں میرے وہ خرچہ پانی کچھ نہیں دیتا تھا کچھ بھی تو ابھی کیا ہوا ہے اس مالے کو لے کر آپ پھانے کیوں گئے ابھی آکے میرے کو بہت مارا پٹا میرے دانت پورا کٹ دیا تھا موبائل اوبال چھین کے بھاگ گیا 27 اگست کو آیا تھا بندو کندوق دیکھ سا رہا تھا کھڑکی کے پاس وہ پورا توڑ دیا بندو کندوق لے گا گولی مار دیں گا ایسا ہوسا دوست لوگ کو بھی لے کر آیا تھا ہم گیٹ سے باہر نہیں نکل رہے تھے کیوں پوچھے نہیں کیوں دھمکی دے رہے ہیں تو تم میرے ساتھ چلو کہاں جانے کے بات پر دھر میں سے ملنے آؤ ہم نہیں جا رہے تھے دھر مطلب کہاں ساسرال ساسرال کبھی نہیں لے گیا وہ میرے کو عدیت پورما کے لے رکھتا تھا ہم کبھی نہیں گئے ساسرال لے جانے کا جیت کر رہا تھا ساسرال نہیں مطلب اپنا عدیت پورما کے لے رہے ہیں کیا جیسے مہارا آپ کو آج میرے کو دانت کاٹ دیا پورا ہر ہاتھ موچوڑ دیا ہاتھ موچوڑ دیا پورا دانت کاٹا دکھا ہے تو ابھی آپ کیا چاہتے ہیں اس کا ساتھ نہیں رہے تھانا گئے تھے تھانا گئے تھے پلوس گوڑا جائیے وہ لے کے آئیے اپنا اس کے بعد میرے کو جہاں دانت کا رہا ہے تو پھر لے جا رہے ہیں ابھی کیا کاروائی چاہتے ہیں اسے بلا ہاں بسو میرے کو اجت ابھی تو چھوڑ دیں تو جو کرنا ہے بس میرے کو چھوڑ دیں اس کے ساتھ رہنے ہی چاہتے